تو آپ دوبارہ سے کتاب التوحید میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دوبارہ سے کتاب التوحید میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دوبارہ سے کتاب التوحید میرے ساتھ پڑھیں گے آن لین بڑھا ہے اپنے اچھا آپ بھی نئے ہیں اچھا دوبارہ سے ہیں آپ اچھا اچھا آپ اچھا 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 صحیح صحیح تو انشاءاللہ آپ نے جس طرح سے پہلی دفعہ ہیں آپ سب تو اس طرح سے آپ نے جو ہے مستقل مزاجی رہ کر جی اگر پیچھے سسٹرز میں کوئی بھی سوال ہو تو مائک اٹھا کے جو ہے وہ آپ بولنا شروع کر دیں انٹرپ کر دیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ میں سے کسی کوئی سوال ہو تو آپ ہاتھ اٹھائیں ٹھیک ہے جی تو بیچ میں اگر کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ لیں مائک میں تاکہ آن لائن والوں کو بھی آواز جائے اچھا ہم کچھ آن لائن سٹوڈنٹس کے کومنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے سال بھی عقیدہ جو ہے وہ ہم سے ہی پڑھا ہے ٹھیک ہے جناب جی چھوٹی بکتی جی جی بلکل ہاں وہ خود عقیدہ تک تھی جی امیدہ صاحب آن لائن سٹوڈنٹس بھی گھریت سے ہوں گے اور جو لوگ ایک سال کا سفر تیہ کر کے آج دوسرے سال میں داخل ہو چکے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ پڑھنے سے پہلے یا علم حاصل کرنے سے پہلے کچھ عدب اور عداب جو ہے وہ اس کی تربیت کی جائے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ہم جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہاں پہ ہمارے جو مشائق ہیں وہ ہماری تربیت زیادہ کرتے ہیں اور علم کو حاصل کرنے سے پہلے اور ساتھ ساتھ عدب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایرہ گیرہ جو ہے وہ اس کے پاس قرآن حدیث سے بات تو لے آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کتابیں پہ کتابوں کی بھرمار ہے لیکن عدب نہیں ہے یہ علم علم وحی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے اور یہ صرف اسی شخص کو اٹھانے کی اجازت ہے اور وہی لائک ہے جس میں سب سے پہلے ڈھنگ ہو عدب ہو امام مالک رحم اللہ غالبن ان کی والدہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ پہلے محدثین سے عدب سیکھو یعنی کافی سال عدب سیکھنے کے لئے بھیجا اور پہلے کے محدثین پتہ آپ کو کیسے ہوتے تھے کہ جب وہ تدریس شروع کرتے تھے تو اس میں سے 30 یا 40 پرسنٹ ایک ایوریج بتا رہا ہوں ہر اس میں یہ مستقل نہیں تھا 30 to 40 پرسنٹ واقعی علم حاصل کرنے والے ہوتے تھے 60 پرسنٹ صرف عدب سیکھنا آتے تھے صرف شیخ کو دیکھتے تھے اور ان سے عدب سیکھتے تھے کہ یہ ہے یہ پہلے کا دور تھا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ کتابوں سے علم نہیں آتا علم جو ہے وہ تعلم سیادہ ہے سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے اگرچہ سائنس اس کا جتنا بھی انکار کیوں نہ کرے آج کا مادہ پرست انسان جتنا ہی کیوں انکار نہ کرے لیکن یہ وحی علم علم وحی جو ہے اس کی بات الگ ہے اس کی بات الگ ہے یہ خراب اگر دل میں بغار ہو دل میں گناہ ہو دل میں عدب نہ ہو دل میں حسد اور کی نہ ہو تکبر ہو تو یہ علم اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے یہ اس علم کی خاصیت ہی الگ ہے یہ علم اس کا مصدر خالص اللہ تعالی ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام جبریل امین سے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام سے صحابہ صحابہ سے تابعین تابع سے تابعین اور اس طرح سے یہ علم ہم تک سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے اور اس سند میں ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اپنے اپنے دور میں سب سے بہترین لوگ ہیں تو یہ علم اتنا پاک صاف ہے برے لوگ آئیں گے تو وہ اپنا ہی بیرا گھر کریں گے وہ علم کا کچھ بھی بگار نہیں سکتے برے لوگ آتے ہیں نیت ان کی خراب ہوتی ہیں چلے جاتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں جن کے عدب نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو استاد کے ساتھ عدب نہیں کرتے پھر ان کا انجام بھی جو ہے وہ تو مقصد یہ ہے کہ علم ہمارا آج کل فوکس ہی ہو گیا ہے کہ بس مجھے اقوال یاد ہوں تفسیر کے اقوال یاد ہوں کیلو کال اس نے یہ کہا فلان نے یہ کہا اتنے اقوال اتنا اختلاف یہ ترجیح یہ علم نہیں ہے اصل علم وہ ہے جو کہ سب سے پہلے تو علم کا مقصد کیا ہے اللہ کی خشیت خشیت الہی اور علم میں ڈیریک کنیکشن ہے بلکہ خشیت الہی علم کا مقصد ہے علم ان اٹسیلف مقصد نہیں ہے علم فی نفسی ہی اپنی ذات میں کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں بس میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کیونکہ میں علم حاصل کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی نالیج انفرمیشن بڑھا رہا ہوں یہ کوئی مقصد نہیں ہے یہ تو دنیاوی علوم میں ہوتا ہے علم وسیلہ ہے کس کی طرف خشیت الہی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سے خشیت رکھنے والے ہی علماء ہوتے ہیں علماء ہی اللہ سے خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں دونوں سائٹ پر میننگ آتا ہے یہاں پہ شیخ علیہ السلام نے تیمیہ فرماتا ہے یہاں پہ دونوں سائٹ پر میننگ ہے خشیت رکھنے والے ہی صرف علماء ہوتے ہیں علماء ہیں ہی وہ جو خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں خشیت صاحب علم میں بند ہے صاحب علم خشیت میں بند ہے یہ مقصد ہے علم کا تو جنہوں نے ایک سال گزار لیا ہے وہ اپنا آپ کو چیک ان بیلنس میں رکھیں کہ کیا یہ جو مقصد ہے یہ حاصل ہو رہا ہے یا اس میں مزید ترقی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یا صرف information زیادہ ہو رہی ہے کیل اقال زیادہ ہو رہا ہے عدب نہیں آ رہا خشیت نہیں آ رہی علماء کے ساتھ عدب نہیں ہے اتنا جو ہے وہ آج کا دور تو وہ دور ہے کہ علماء سے ہی علم حاصل کر کے علماء بھی تان کرتے ہیں یہ وہ دور ہے کہ علماء تو جو بڑے جو ہے وہ پڑھانے دور کے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں علماء کو تو آج کل کی reality اور فقہ الواقع کا انداز علماء کو تو آج کل نوجوان نسل اور جن مسائل سے ہم گزر رہے ہیں ان کا علمی نہیں ہے یہ وہ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے جن کا اتنا بیٹنا علماء کے ساتھ ہے ہی نہیں یا جنہوں نے ایک دو سال بس پڑھ لیا اپنا کہ وہ ہوتا ہے نا کہ فاؤنڈیشن بنانا ہے کیونکہ وہ خود سے تو کچھ ابتدائی علوم پڑھ نہیں سکتے عربی وغیرہ اصول تو وہ علماء کے پاس جاتے ہیں ابتدائی علوم حاصل کر کے پھر ان کے ہی اگینسٹ ہو جاتے ہیں ان پر ہی تان کرتے ہیں تو یہ اہلِ علم پر تان کرنا یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے اہلِ علم اور وہ اہلِ علم خصوصاً جو قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں خالص قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ صرف آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے اس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایسے لوگوں پر تان کیا جاتا تھا جب ان سے کہا جاتا تھا ہے نا منافقین کے بارے میں وَإِذَا قِلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسِ کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو کہتے آگے سے اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَا صُفَحَا کہ ہم ایسے ایمان لائے کہ نعوذ باللہ جس طرح سے بے وقوف ایمان لائے ہنی صحابہ کو وہ بے وقوف سمجھتے تھے کہ ان کو کن چکروں میں یہ پڑھ گئے ہیں قرآن حدیث خالص یہ وہ اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں ہے قرونہ وسطہ میں بھی ہر دور میں جو خالص قرآن حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں ان پر یہ تان کیا جاتا تھا قرونہ وسطہ میں جو خالص قرآن حدیث پڑھنے والے لوگ تھے ان کو معتزلہ اور فلاسفہ جو ہے وہ حشویہ کیا کرتے تھے یہ محدثین اور احل الحدیث کو وہ حشویہ کہتے تھے یعنی بے وقوف ہیں کہ ان کی یعنی یہ مقصد یہ ہے کہ بڑے تنگ نظر ہیں صرف قرآن حدیث تک پابند ہیں مقاصد کو نہیں جانتے دنیا کی چیزوں کو نہیں جانتے دنیا کے چیلنجز کو نہیں جانتے بس صرف قرآن حدیث تک بند ہے اور آج بھی جو نوجوان نسل اور جو تھوڑا سا مارڈن ایڈوکیشن سے جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے منسلک کر لیا ہے اور تھوڑی سے علوم دوسرے آتے ہیں تو وہ یہی تان کرتے ہیں کہ علماء کو آج کل کے چیلنجز کا نہیں پتا علماء فیل ہو گئے ہیں علماء یہ ہو گیا ہے علماء وہ ہو گئے ہیں سوئے عدب علم کے ساتھ سوئے عدب ہے یہ یہ عدب ہی نہیں ہے تو اصل آج علم سے زیادہ لوگوں کو عدب اور منج سکھانا ہے منج ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس کبھی اس پر بات کر رہے ہیں کبھی اس پر بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں یہ بھی آج کل بڑا دیکھنے میں آتا ہے کہ مطلب ایک سبر نہیں ہے علم کو حاصل کرنے میں سبر نہیں ہے سبر یعنی کس کے ساتھ جو ٹیچر ہے اس کے ساتھ بھی اور علم حاصل کرنے میں بھی جو تکلیف ہے اور پہشانے آتی ہیں وہ بھی سبر نہیں ہے ٹیچر کے ساتھ سبر آج کل بڑا دیکھنے کو ملتا ہے کہ شاگر جو ہیں اس طرح کی کمپلینز کریں کہ ٹیچر ہمارے لیول کے مطابق نہیں پڑھا رہے جی ٹیچر اچھا نہیں پڑھا رہے جی مدہ نہیں آرہا بور ہو رہے ہیں بورنگ ٹیچر ہے جی یعنی وہ ساری باتیں جو کہ یونیورسٹی اور کاللیجز کے ٹیچر پر اپلائے ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتایا کہ یہ علم علم وحی اور دنیاوی علم اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اس میں بہت فرق ہے کسی آرد انشاءاللہ اس میں بات کر لیں گے لیکن آپ دنیاوی علم کو دینی علم پر قیاس نہ کریں دونوں ایک نہیں ہیں دونوں کے ہر چیز شرائط کنڈیشنز ساری چیز الگ ہیں اس کی تو لوگ کہتے ہیں جی ٹیچر بڑا بورنگ ہے مزہ نہیں آرہا یہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا یہ وہی بات آگئی کہ مسئلہ صرف عدب کا ہے مسئلہ صرف میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو ٹیچر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس سے پڑھنے سے مزید شوق ہوتا ہے اچھے ٹیچر کا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ایک زوق بھی ہوتا ہے لیکن کم از کم اتنا لانتان کرنا کہ نہیں ٹیچر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے میں تو نہیں پڑھوں گا اصل جو ہے وہ پڑھا کیا جا رہا ہے وہ دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے لیول سے نیچے ہے تو ٹیچر عموماً اس لیول کے سٹوڈنٹس کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے جو غالباً جو کلاس میں ہوتے ہیں صرف ایسے لوگ دو یا تین یا چار ہوتے ہیں صرف پانچھے پرسنٹ ہوتے ہیں جن کا علمی لیول بہت اوپر ہوتا ہے جن کا ذہنی سطح بہت اوپر ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کی ذہنی سطح نیچے ہوتی ہے تو وہ استاد پر پھر سے تان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ استاد کے ساتھ ٹیچر کے ساتھ خصوصاً علماء کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ہی عدب رکھا جائے اور یہ ہمارے صرف میں بلکل جو ہے وہ اس بات کا بڑا احتمام کیا جاتا تھا سب سے بنیادی بات علم حاصل کرنے کی میں آپ آپ سوچ رہوں گے کہ ہم کتاب و توحید کب شروع کریں گے میں نے آپ کو ہی بتایا کہ آج کل جو ہے منحج اور تربیت کی زیادہ ضرورت ہے تو آج کی کلاس تو میں پوری اس پہ لگاؤں گا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو آج جو ہے وہ اس کو عدب عدب آئے گا تو علم اگر تھوڑا سے بھی آئے گا لیکن بصیرت زیادہ آئے گی خشیت آئے گا علم کا مقصد آئے گا لیکن اگر عدب نہیں ہوگا تو آپ سینکر و کتابیں پڑھ لیں آپ صرف انٹیلیکچول انسان تو بن سکتے ہیں لیکن آپ خشیت رکھنے والے انسان نہیں بن سکتے ان کو مقصد ہی خشیت حاصل کرنا ہے اور خشیت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ایسا ڈرنا جس میں جو علم پر ہو خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو علم کے ساتھ ہوتی ہے یعنی آپ اللہ کو جانتے ہیں تب ہی تو ڈرتے ہیں تین طرح کے عالم ہوتے ہیں ایک عالم باللہ ایک عالم بما امر اللہ ایک عالم باللہ وما امر اللہ کیا مطلب تین طرح کے عالم ہوتے ہیں ایک وہ جو اللہ کو جانتا ہے عالم باللہ دوسرا جو اللہ کو تو نہیں جانتا ہے لیکن اللہ کے احکامات کو جانتا ہے فقہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے وہ فقہ اللہ کے احکامات وغیرہ لیکن اللہ کو نہیں جانتا ہو عالم باللہ نہیں ہے تیسرا وہ ہے جو عالم باللہ بھی ہے اور وما امر اللہ اللہ کو بھی جانتا ہے اور اللہ کے حکامات کو بھی جانتا ہے یہ ہے اصل عالم اس میں آئے گی خشیت کیونکہ جو عالم باللہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے اسماع صفات اللہ تعالیٰ کو خوب جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے سنخلل ہے اور وہ شخص جو اللہ کے حکامات کو بہت جانتا ہے اسے عقیدہ بڑے حقوب طریقے سے پڑھاوا ہے عقیدہ کیا فقہ الاکبر ہے یہ سب سے بڑی فقہ فقہ الاکبر سب سے بڑی فقہ اصول بڑے طریقے سے جانتا ہے اصول فقہ جانتا ہے اصول حدیث جانتا ہے اصول تفسیر جانتا ہے یہ جو علومِ عالیہ یعنی انسٹرمنٹل علوم جو علومیں پرائیمری علوم کی طرف لے جاتے ہیں یہ علوم میں بڑا پکتہ ہوتا ہے اصول بڑے اچھے طریقے سے اس کو یاد ہوتا ہے لیکن خشیت نہیں ہوتی اس میں اس کا دل سخت ہوتا ہے اس میں بھی خلل ہے تو اصل عالم وہی ہے جو ان دونوں چیزوں کا بیلنس رکھ کے چلتا رہے اصل میں میں بتائیے رہا ہوں کہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ اصول اور عقیدہ اور انہی چیزوں میں عقیدہ بھی ایک طریقے سے اصول ہیں اصول و دین دین کو اصول ہیں اب مثال کی طرف میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر آپ کو میں کہوں چلے آئے میں آپ کو فوٹبال میچ کے رولز بتاتا ہوں آج کی کلاس میں میں آپ کو کیا بتاؤں گا فوٹبال میچ کے رولز کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے ساتھ میں نے پوری کلاس لگا دی فوٹبال میچ کے رولز پر اگلے دن آپ آ رہے ہیں اگلے دن بھی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں مزید تفسیوں کے ساتھ کہ دیکھیں یہ allowed ہے یہ game allowed نہیں ہے game اس طریقے سے جیت نہیں ہے اس طریقے سے نہیں مطلب میں نے پورا سال لگا دیا آپ کو یہ بتانے کے لئے کہ football کیسے کھیلے جاتا ہے اس کے کیا rules ہیں کیا allowed ہے کیا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو آپ نے ابھی تک football کھیلا نہیں مقصد حاصل ہوگی آپ کا آپ پوری زندگی اسی پر لڑتے رہیں گے آپ دوسروں سے بھی اسی پر لڑیں گے دیکھیں یہ allowed ہے یہ allowed نہیں ہے لیکن جو مقصد ہے یہ جو اصول جو آپ نے حاصل کی ہے مقصد کیا تھا گیم کھیلنا وہ آپ نے کھیلی نہیں فائدہ کیا تو ایسے ہی بہت سے لوگ جو ہے وہ اصول فقہ اصول حدیث اصول تفسیر عربی گرامر یہ ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں اور اسی میں بحث کرتے رہتے ہیں اصل مقصد کیا تھا قرآن حدیث پڑھنا ہے یہ اصل علوم کیا ہیں قرآن اور حدیث عقیدہ تو قرآن اور حدیث سے جو عقائد کے مسائل نکالے گئے ہیں وہ ایک جگہ مرتب کر دی ہیں عقیدہ بھی قرآن حدیث ہی ہے ٹھیک ہے جی یہ قرآن حدیث ہی ہے لیکن ان کو اصول الدین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دین انہی اصول پر کھڑا ہوئے ہیں یہ وہ علوم آلیہ اس میں سے نہیں ہے اصول فقہ ہے اصول تفسیر اصول تفسیر ہے آپ کا اصول فقہ بھی ہوگا نہیں اصول حدیث ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اصول والے جو علم ہیں یہ آلیہ ہیں سیکنڈری علوم ہے جو ہمیں پرائمری علوم کی طرف لے جاتے ہیں یعنی قرآن حدیث کی طرف اور چونکہ عقیدہ قرآن حدیث میں ہی شامل ہے اس لیے اس کو ہم الگ سے کہیں شمار نہیں کر رہے ہیں تو آپ پوری زندگی ہے بس اب یہی کہتے رہے ہیں کہ جی اللہ کے اسماؤں صفات کے ضوابط یہ ہیں اصول یہیں اسی پر لڑتے رہیں آپ پوری زندگی اسی پر لڑتے رہیں کہ اللہ کے اسماؤں صفات ایسے ہیں جس اللہ کے اسماؤں صفات بغیر تشبیح کے بغیر تعویل کے بغیر تحریف کے اس طرح ہم نے ایئرون میں پڑے بھی ہیں مختصر انداز میں تو یہ اصول ہے اسماؤں صفات کے سمجھنے کے آپ بس اسی پر لڑتے رہیں پوری زندگی لیکن اسماؤں صفات کو کمانا اور اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے اسماؤں حسنہ ہیں سب سے بہترین نام ہے اصل مقصد کیا ہے ان اسماؤں حسنہ کی ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کرو ہاں اصول آپ کو سمجھنے کے لئے ضروری تھا کہ آپ مقصد کو حاصل کریں لیکن آپ پوری زندگی آپ اصول پر لگا دیں تو یہ تو فائدہ نہیں ہے تو یہ عالم بِمَا عَمَرَ اللَّهِ نہیں دونوں عالم بِاللَّهِ عالم بِمَا عَمَرَ اللَّهِ کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ بھی اور اللہ کون ہے اللہ کی ذات کیا ہے وہ بھی پہچاننا ہے اللہ کی ذات کہ بارے میں علم کیسے ہوتا ہے؟ اصماع صفات توحید سب سے بڑا علم اللہ کا اللہ کی توحید ہے اللہ کی دو چیزیں پڑھی جاتی ہیں عرقان ستح عقیدے میں دو چیزیں پڑھی جاتی ہیں عرقان ستح چھے چیز چھے عرقان ایمان کون کون سے اللہ پر ایمان رسول پر ایمان رسولوں پر ایمان تیسرا فرشتوں پر ایمان چوتھا کتابوں پر ایمان پانچوہ آخرت پر چھٹا تقدیر پر ایمان خیر ہو یا شر یہ چھے ارکان ہیں عقیدے میں ان چھے کے بارے میں پڑھا جاتا ہے تو سب سے پہلے کون ہے اللہ پر ایمان اللہ کے بارے میں پڑھا جاتا ہے عقیدہ توحید عقیدہ اسمان صفات عقیدہ ربوبیت علوہیت اسمان صفات یہ تینوں اقسام توحید یہ اللہ ہی کا تعرف ہے تو یہ عقیدہ اس لئے سب سے اہم علوم ہے علوم دیگر علوم میں سے سب سے شرف والا اور عالی مقام والا علم کونسا ہے عقیدے کا علم ہے کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے یہ توحید عقیدے کی بنیاد توحید ہے اور انسان کی تقلیق کا مقصد توحید ہے وما خلقت الجنن والعلم سا اللہ لیعبدون ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر سوائے کہ وہ میری عبادت یعنی ہم نے اپنی توحید کے لیے انسان اور جنوں کو پیدا کیا ٹھیک ہے اللہ تو نے ہمیں تو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے آسمان اور زمین چرند اور پرند پہار اور زمین یہ سب کس لیے پیدا کیا اللہ تعالی نے فرمایا یہ سب کچھ ہم نے اے انسان تیرے فائدے کے لیے مسکھر کر دیا یعنی ہم نے اس کو مقصود قوانین کے تحت تابع کر دیا مقصود لاؤز آف نیچر کے تحت تابع کر دیا تابع کس کے کیا اللہ کے تیرے تابع نے کیا یہ میں پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ تسخیر کائنات کا پوائنٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے سائنس کے ذریعے کائنات کو مسکھر کرنا ہے سنے آپ نے یہ بات تسخیر کائنات سائنس کیا جی تسخیر کائنات کائنات کے قوانین کو ہم نے مسکھر کرنا ہے انسان کے یعنی انسان اپنے تابع نہیں کر رہا وہ تابع اللہ کے قوانین کے ہیں لیکن کس کے فائدے کے لیے انسان کے فائدے کے لیے یہ ہے اصل بات قرآن یہ پوری کائنات چرند پرند جانور سارے جو کچھ ہے انسان کے علاوہ یہ اللہ کے قوانین کے تابع ہیں اللہ نے ان کو اپنے قوانین کے تابع کر لیا ہے سٹرکٹلی وہ اللہ ہی کے قوانین کے تحت چلتے ہیں یہ ایسا اللہ تعالی نے کیوں کیا تاکہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے میں مثال کے طور پر میرا گلام ہے ٹھیک ہے وہ میرے تابع ہیں میرے حکامات کے تابع ہیں میں کہوں جی آپ ان کو پانی پلا دیں تو وہ ابھی کس کے فائدے کے لیے کام آیا آپ کے فائدے کے لیے تابع وہ کس کے ہے میرے تو یہی بات تذکیر کائنات کی بھی ہے ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالی نے پوری کائنات انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی اور انسان کو کس کے لیے پیدا کیا توحید کے لیے پوری کائنات انسان کی تخلیق یہ پوری گرینڈ ڈیزائن جو ہے یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے توحید پر اس سے اس عقیدہ کتاب التوحید جس کی اہمیت ہمیں ہمارے سامنے ہے اس سے کوئی بھی غافل نہیں ہو سکتا انسان کی زندگی کا مقصد بلکہ سب چرند پرند یہ پیدا ہی انسان کے لیے کیا ہے تاکہ انسان اپنے مقصد کو حاصل کر لے اور وہ ہے توحید بات کہیں سے پھر عقیدے پر نکل گئی علم کے عداب سے بات عقیدے پر آ گئی بہرحال علم کے عداب میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ علم و تعلم کے عداب میں سے یہ عداب ہے اس میں سے ایک سب سے بڑا اور بنیادی عدب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ عداب ہے اور وہ ہے اخلاص اللہ کے ساتھ سچا ہونا اس علم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ سچا ہو سلف کے اقوال ملتے ہیں کہ کہ ہم نو عمر میں ہوتے تھے چھوٹے ہوتے تھے ہمیں اتنا علم کی پیچھے مقاصد وغیرہ اتنا پتا نہیں ہوتے تھے تو ہم ایسی چلے جائے کرتے تھے بڑھوں کی کہنوں کی وجہ سے ہم علم حاصل کرنے ہیں لیکن علم نہیں آیا جب تک کہ ہم نے نیت درست نہیں کی فَأَبَا أَيَّكُونَ إِلَّا اللَّهِ علم نہیں آیا ہم نے بہت کوشش کی علم آیا ہی نہیں کیا مطلب ان کو روایت ان کو حفظ نہیں ہوتا تھا نہیں علم کا اثر نہیں آیا یعنی خشیت علم جو جس مقصد کے لیے حاصل کیا جاتا ہے وہ مقصد ہمارے سامنے نہیں آیا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا تو اخلاص جو ہے علم کے لیے بہت ضروری ہے یعنی نیت کا صحیح ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم حاصل کرنے میں سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ سچا ہونا نیت کا درست ہونا اللہ کے ساتھ سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیت کا درست ہونا امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ علم وہ عبادت ہے جس کی برابر کوئی بھی چیز نہیں ہے کوئی عبادت علم کے برابر نہیں آسکتی لمن صحت نیاتو جس کی نیت درست ہو تو پوچھا گیا کہ اے ابو عبداللہ یعنی اے امام احمد بن حنبل کس کی نیت نیت صحیح ہونا کا کیا مطلب ہے کہا کہ رفع الجہل عن نفسی وان غیر ہی امام احمد نے فرمایا کہ نیت کا درست ہونا یہ ہے کہ اپنے آپ سے جہل کو دور کرنا اور دوسروں سے بھی جہل کو دور کرنا اب آپ رکھیں یہاں پہ چونکہ آپ سیکنڈ یئر میں آ چکے ہیں پہلا سال آپ جو کی بنیادی علم تھا اگر نیت کا کچھ پتہ نہ ہو ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ اپنے اس اس سسٹم میں اتنا کلیر نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے ٹھیکی جیسے کہ میں نے آپ کو ہر ابتدائی جو مرحلہ ہوتا ہے وہ انسان اتنا کلیر نہیں ہوتا کبھی بعض وقت موٹیویٹر تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ویجن میں کلیر نہیں ہوتا کہ میں نے اس علم کے ساتھ حاصل کر کے کرنا کیا ہے اب آہستہ آہستہ جو آپ کے اساتذہ ہیں وہ آپ کی تربیت کریں گے کہ آپ نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے اور وقتاں فاوقتاں ہم جو پڑھتے جائیں گے اس علم کو کو اٹھانے کے جو آداب ہیں وہ جو منحج ہے جو کہ سینہ بس سینہ ہی منتقل ہو سکتا ہے مجھے ہمارے مشایخ نے یہ منتقل کیا ہے ہم آپ کی طرف یہ منتقل کریں گے انشاءاللہ تو وقتاں فاوقتاں یہ منحج یہ طریقہ طلب علم طریقہ حصول علم ہی ہم آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ نکتہ مس نہ ہو جائے اس سے پہلے میں کہاں پہ تھا جی کلاس میں ہاں ایک کلاس تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں یعنی نیتوں کا درست ہونا یہ ہے کہ اپنے آپ سے پہلے جہل اٹھا لے جب اپنے آپ سے جہل اٹھائے گا تو پھر اللہ کی عبادت علا وجہ البصیرہ کرے گا اور یہی مطلوب ہے یہی مطلوب ہے عبادت علا وجہ البصیرہ کیا مطلب اس کا قرآن میں ایک اور جگہ ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے یہ جو سرات مستقیم ہے یہ میرا راستہ ہے اس پر میں لوگوں کو بلاتا ہوں علا بصیرہ بصیرت پر یعنی وہ یہ علم جو ہے آپ کو مطمئن کر دے کہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت کے لائے اندھا دون نہیں جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں نا چلو جی نماز پڑھو بعض وقت ڈنڈا مار کے جو ہے چلو نماز پڑھو جی تو وہ کیا علا بجل بصیرت عبادت کرتا ہے لگی نہیں وہ تو ڈنڈے کے خوف سے عبادت کر رہا ہے پھر انسان تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کیا اس کے پر کسی کا ڈنڈا ہے نہیں تو پھر اب تو دو آپشنز ہیں یا تو وہ علا بجل بصیرت عبادت کرتا ہے یا پھر عادتن عبادت کرتا ہے سمجھ آری بات بچے پر تو کیا ہوتا ہے والدین جا رہے ہیں میں اکیلا تو کہیں نکل نہیں سکتا تو میں مسجد جانا ہی پڑے گا ٹھیک ہے جی تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے انسان دو آپشنز ہوتے ہیں یا تو علا وجل بصیرت یعنی حلاوت کے ساتھ اس کو عبادت کی مٹھاست دل چاہ رہا ہے اس کا عبادت کرنے کا مزہ آ رہا ہے اور مطمئن ہو کے خالص اللہ کو ایک جانتا ہے ایسے نہیں کہ چونکہ میرے ماباب نے کہا دیا کہ اللہ ایک ہے تو ایک ہے علا وجل بصیرت وہ عبادت کرتا ہے نہیں میں جانتا ہوں حق کے ساتھ کہ اللہ ہی حق ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے شرک حرام ہے شرک انسان کو ہلاک کر دے گا میں علا وجل بصیرت اس پر مطمئن ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی بھی مجھے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی چاہے سلاب آ جائے پہاور اڑ جائے مجھے کوئی چیز اس حق سے ہلائے گی نہیں جب انسان علا وجل بصیرت اس کا عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ ثابت قدم رہتا ہے وہ ڈول مڈول نہیں ہوتا ادھر ادھر نہیں ہوتا فتنے اس کو جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں کر پاتے سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ سے جہل دور کرے گا ٹھیک ہے جنب اور جہل دور کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میں علا وجل بصیرت مطمئن ہو کے اتمنان سے ہنڈرڈ پرسنٹ سرٹن ہو کے میں اللہ کی عبادت کروں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور عبادت اسی کا حق ہے اور رسول برحق نبی ہیں رسول ہیں جو بات وہ کہیں گے میں نے وہ ماننی ہے تسلیم کرنی سر چکا لینا ہے اس لیے نہیں کیونکہ بڑے کہہ رہے ہیں اس لیے کیونکہ میرے پاس پختہ دلیل ہے اس بات پر میرے پاس علم ہے اسی لیے صاحب علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے صاحب علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتا ہے ورنہ وہ تو صرف ڈنڈے سے ڈر سکتا ہے جو دوسرا بندہ ہے یا تو وہ اپنی قوم اور برادری کی مخالفت سے ڈرے گا وہ جمعہ پڑھنے اس لیے جا رہا ہے کیونکہ اس کے معاشرے میں سب جا رہے ہیں آفیس بند ہو جاتا ہے تو اس کو جانا پڑھ رہے ہیں دو رکھاتی تھے ہیں تو وہ پڑھ گیا آ جاتا ہے عیت کی نماز اس لیے کیونکہ یہ اس کا کلچر ہے کلچر ہے سب گھر والے جو ہیں وہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ عیت کی نماز پڑھنے جاتا تو اس لیے وہ جا رہے ہیں تو یہ تو قوم کی مخالفت سے ڈر رہے ہیں اللہ سے نہیں ڈر رہا اور جو بچہ ہے وہ ڈنڈے سے ڈر رہے ہیں لیکن جو ایک صاحب علم ہے وہ کس سے ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس لیے عالی و جل بصیرہ عبادت جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو یہ پہلا ہے رفع الجہل ان نفسی اپنا آپ سے جہل اٹانا دوسرا جو پوائنٹ ہے جو یہ نیت کر لے کہ دوسروں سے بھی میں نے جہلت کو دور اپنے آپ سے تو کرنی ہے دوسروں سے بھی کرنی ہے اب آپ اپنا ویجن بنائیں ویجن بنائیں کہ یہ جو دوسروں سے جہل دور کرنے کا طریقہ کار ہے یہ میں نے کس طرح سے کرنا ہے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے بھی ہر ایک نے یہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ میں نے دین کی دعوت کیسے دینی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس دوسرے پوائنٹ کو زیادہ لوگ فوکس کر لیتے ہیں اور پہلے کو بھول جاتے ہیں یہودیوں کو اللہ تعالی نے جنجوڑا ہے کس طرح کے لوگ ہو تم یعنی شرم کا مقام ہے یہ کہ تم دین پڑھتے پڑھاتے ہو اور لوگوں کو دعوت دیتے ہو اور تم خود بھول جاتے ہو خود عمل نہیں کرتے کس طرح کے لوگ ہو لوگ اصل میں آج کل جو معاشرہ جو بناوا ہے ایک سلیبرٹی سپیکر کا ایک معاشرہ بناوا ہے کہ بس ایک سال پڑھ لیا تھوڑا سا بنیادی علم تھوڑی بہت کول اللہ و کول رسول آ گیا جی اسٹیج پہ چڑ گئے مائک چاہیے بس بس مائک چاہیے یا پھر فیس بک پہ لائیو آ جائے یا یوٹیوب پہ جو ایک چینل کھول لیں پڑھا گیا تم نے پڑھا کچھ بھی نہیں ایک سال پڑھا کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ عربی کی ایک آت گردانے بھی آ جاتی ہوں گی تھوڑا بہت گردانے بھی آ جاتی ہوں گی دکھانے کے لئے وہ وہ بھی بول دیتا ہوگا لیکن یہ یہ مسئلہ جو انہوں نے جو کام خراب کیا ہے نا سبحان اللہ یعنی تھوڑا سا پڑھ کے دیکھیں ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا بہت زیادہ بھی نقصان ہوتا ہے اور بہت تھوڑا بھی نقصان ہوتا ہے یہ علم اسی میں سے ہے تھوڑا سا پڑھ کے جب وہ سٹیج پہ چڑھ جاتے ہیں یا یوٹیوب پہ لائیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بہت تباہی برپا کرتے ہیں بہت تباہی برپا کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ ہیں جو علماء پر زیادہ تحان کر رہے ہوتے ہیں تو جو علم میں ان سے علم لینا چاہیے جو جس پر بڑے علماء کی شہادت ہو ہر ایرا گیرا یوٹیوب پہ آ رہا ہے کون ہے بھائی ہے کون ہے اس کی سند کیا ہے کس سے تم نے علم حاصل کیا ہے یہ بہت ضروری ہے عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سند دین میں سے ہے سند جو ہے یہ دین میں سے ہے اگر یہ سند نہ ہو تو جو چاہے جس کی مرضی چاہے جو چاہے وہ کہتا تو صلفت ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ جی آپ کون آپ کے استاد کون ہے جی آپ کے استاد کون ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے استاد کون ہے لیکن پوچھا نہیں آپ نے میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں ایک تمیز کے دائرے میں انسان جو ہے وہ اپنے استاد تزا سے اس کی سند لے سکتا ہے بلکل لینی چاہیے بلکل جس سے وہ علم حاصل کر رہا ہے لینی چاہیے اس کو تو میں بتا دیتا ہوں جی کہ ایک تو یہ ہے کہ میں ادارے میں پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے میں کوئی ایک اس پر اور یہ ادارہ جس شخصیت کے تحت سپرویجن میں ہے تو اس کی ان کی تو آٹومیٹیکلی ہمیں تزگیہ حاصل ہے جو بھی اس ادارے میں پڑھا رہے ہیں ان کا تزگیہ ریکمینڈیشن سرٹیفیکٹ ان کو ویسی ہی حاصل ہے کس کی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ ازا اللہ ٹھیک ہے جناب کیونکہ یہ جو ہے بروج انسٹیٹیوٹ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مہتوس سلفی کی آف شوٹ برانچ ہے جو صبح نہیں وہاں پڑھ سکتے یہ شام میں پڑھ سارے مشایق دیکھ لیں مہتوس سلفی کے ہیں سارے ٹیچرز مہتوس سلفی کے ہیں مہتوس سلفی جو گلستان جہور میں مدرسہ ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں بھی مہتوس سلفی سے متخرج ہوں تو یہ میری سند ہے تو ہر ایرے گہرے پہ بھروسہ نہ کریں جن کو بڑے علماء پہچانتے ہوں صرف انہی سہل میں حاصل کریں ایرے گہرے پر چلیں گے تو پھر وہ کیا بات کہے گا کہاں سے کوئی گمراہ کرتے گا کتابیں آج کل ہم بری کسی ارتادات میں موجود ہیں یعنی کتابوں کا کتابوں نے یعنی یہ پرنٹنگ پریس جب سے اجاد باتا ہے لوگ اس وقت بھی تان کر رہے تھے جی علماء سائنس کے خلاف ہے جی ٹیکنالوجی کے سنا یہ بات پرنٹنگ پریس کے خلاف ہیں سنیے یہ بات آپ نے سنی اصل میں جب پرنٹنگ پریس ایک نیا نیا آیا تھا تو کچھ اہل علم نے اس کو کہا تھا کہ نہیں اسلامی کتابوں کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے تو آج بھی لوگ جو ہیں وہ اس پر اہل علم پر تان کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سائنس کے تو ویسی خلاف ہوتے ہیں ان کو تو ریائلٹی کا علم ہی نہیں ہے سائنس کا علم ہی نہیں ہے یہ تو صرف قرآن حدیث میں ہی ان کو پریکٹیکل لائف کا علم نہیں ہے سبحان اللہ ان سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہے پریکٹیکل فطریں جب آتے ہیں تو سب سے پہلے پہچانے والے علماء ہی ہوتے ہیں تو پرنٹ میں بتائیے رہا تھا کہ کیوں ناجائز قرار دیا تھا کیوں اس کو دینی کتب کے لئے پرنٹنگ پریس کو جو ہے وہ وہاں پہ پابندی لگائی اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ دی کہ ہر بندہ اہرہ گہرہ اڑھ کے کتاب لے کے پڑھ کے جو آج ہو رہا ہے جو آج ہو رہا ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے اس چیز کا information is available بہت زیادہ widely available لیکن knowledge is little knowledge available نہیں ہے علم نہیں ہے data اور information بہت ہے عدب نہیں ہے خشیت نہیں ہے علم نہیں ہے تو جب علماء کسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں نا تو اہمی نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ پہلے سے پہچان کہتے ہیں جو آج تک کے لوگ نہیں پہچانے ہیں آج بھی جو modern muslims کہہ لیں یا reformers کہہ لیں وہ آج تک اس طرح کی بات کرتے ہیں جی دیکھیں اس وقت کے علماء نے printing press کی مخالفت کی تھی ٹھیک ہے تو وہ کیونکہ وہ science کو جانتے نہیں ہیں science ٹھیک ہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو ابھی اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے دین کے علم پر کیسے فرق پڑے گا اور پڑا ہر ایرہ گیرہ اوڑ کے اس نے کتابیں پڑھ کے علماء سے علم حاصل نہیں کیا کتابیں پڑھ کے علم حاصل کیا اور وہ آ کے جو ہے وہ member پر کھڑا ہو گیا اور وہ اس نے تباہی پھیلائی اور آج کے دور میں تو یہ member ہر facebook پیج پہ ہے بہت تباہی ہے یقین مانے بہت تباہی ہے ہمارے بڑے بزرگ والد صاحب میرے والد صاحب واتس ایپ ان کے پاس ہے اتنی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے ڈاڑی ہوتی ہے پگڑی ہوتی ہے بس یہ عالم ہے کیا کی باتی کر رہا ہے ٹھیک آگے وہ فوروڈ ہو رہی ہے فوروڈ پہ فوروڈ ہو رہی ہے لائکس اور ویوز بڑھ رہے ہیں سپانسر کیے جا رہے ہیں فل دو نمبری ہو رہی ہے سیلیبریٹی سپیکنگ ہو رہی ہے بہت بہت کمرشل آئیز ہو گیا ہے اس کو ایک تو پروفیشن بنا لیا اور کمرشل ہو گیا دین کو کمرشل بنا دیا ہے سوال مائک میں کرے سکتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کچھ ایسے لوگوں کو آئیڈنٹیفائ کر سکتے ہیں جو اس طرح کے پروسس سے گزرتے عالم دینے ہیں اور ان کو نہیں سن نا چاہیے سوال یہ ہے کہ آرہی ہے آن لائن سوال آت کی ٹھیک ہے تو اس کا جواب یہ نہیں دیا جا سکتا کہ کون ایسے لوگ ہیں جو کہ کون ایسے لوگ ہیں ان کو متع کیونکہ یہ تو بہت زیادہ ہیں حق پر ہمیشہ بہت قلیل ہوتے ہیں قرآن نے یہ قیدہ اصول بیان کر دیا ہے بہت تھوڑی شکر لاتے ہیں بہت تھوڑی عبادت کرتے ہیں لگی حق پر بہت تھوڑے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی میں نشاندی کر سکتا ہوں جو حق پر ہیں جو مطلب اس واقعی علماء بڑے اہل علم ہیں ٹھیک ہے پہلے تو میں نے آپ یہ بتا دیا کہ بروج کے جتنے اہل علم ہیں ماشاءاللہ اور شیخ عبداللہ ناصر رمانی ہیں شیخ لقوی صاحب ہیں یہ جو کراچی کے جو بڑے علماء ہیں شیخ ابو عمر ہیں یہ سارے مشایخ جن کو بروج ریپریزنٹ کرتا رہتا وقتا وقتا ویجن یہی ہے کہ عوام کو علماء سے جوڑنا سیلیبریٹی سپیکر سے نہیں جوڑنا عوام کو علماء سے جوڑنا اصل دین کا سورس یہی ہے انہی سے دین ملے گا آپ کو باقیوں سے تو اناب شناب مل جائے اور علم سے ملے گا جی وہ انشاءاللہ وقتان فا وقتان ہم کتاب بلکل ایسے یہ بلکل ہم انشاءاللہ جہاں پہ اصل میں ہمارا طریقے کار یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ نام لے کے کسی کو سے آگا رکھیں لیکن اگر جس کی فالوئنگ بہت بڑھ جاتی ہے تو وہ ہمیں مجبورا نام لینا پڑتا یہ سلف کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ اس کو نہیں سننے اس کو نہیں سنے اس کو نہیں ایسا نہیں کرتے کیونکہ جو نہیں سنتا ہوگا وہ بھی سن لے گا وہ مشہور ہو جائے گا خامو خام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر جو باطل قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی درانے کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ دوسرے لوگ منا کر رہا ہوتے ہے کہ جی اس کو نہیں سن پھر دوسرے آلم بھی کہہ رہا ہوتے اس کو نہیں سن اب اب کیا وہ مشہور ہوگا ایسی نا سننے نا سننے میں ہاں تو اب نہیں identify کرنا ضروری ہے ان کے لئے جن کی following بہت بڑھ جائے ان کا نام لینا ضروری ہے تو اب یہ اپتدائی مرحلہ ہے ہم ایس ایس جب کتاب توحید آگے ہماری پڑھے گی تو جہاں جہاں اس طرح کی کوئی بات آگی کہ فلاں جگہ وہ گلتی پر ہیں وہ شخص تو ان کا امنام لے لیں گے ابھی کوئی یہ ایسی کلاس نہیں ہے کہ یہ ایکس پوز ہو گئے اور یہ نہیں اس طرح کی کوئی کلاس نہ یہ صرف کا طریقہ ہے نہ اہل علم کا طریقہ رہا ہے بس مقصد یہ ہے کہ ایک طرف سیلیبریٹی سپیکنگ جو کہ موٹیویشنل سپیکنگ کے تھرو لوگوں کو دین دے رہے ہیں موٹیویشنل سپیکنگ کے تھرو دین دے رہے ہیں وہ دین کو استعمال کر رہے ہیں موٹیویشنل سپیکنگ میں آپ لوگ سب سوشل میڈیا یوز خشید یہ کیا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کیا عداب ہونے چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ ہر اب ہم سب ابتدائی مرائل میں ہم شخصیت پر بات کرنا شروع کرتے نہیں ابھی ہم نے ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے جناب جی کیا چیز آئی نا تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ سوال پوچھ ہوں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ اسلام کا ہر حکم جو سب ایک ساتھ ہوں گے اس میں اس طرح کی بات ہوں گی کہ کیا اسلام اقلی دین ہے سائنس اسلام میں ہے یا نہیں ہے اس طرح کی جتنی بھی کنٹیمپری ایشوز پہ جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ آپ پڑھا جائے گا ٹھیک ہے وہ جو کنٹیمپری ایشوز ہیں ہوں ابھی بڑا ہی ابتدائی مرحلہ ہے ابھی میں آپ کو جواب دوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس لئے یہ ساری باتیں بات میں انشاءاللہ کر سکتے ہیں یہ ایک انٹرڈکٹری کلاس ہے مقصد آپ کو منحج اور عدب سکھانا علم کا ایک تربیت منتقل کرنی ہے اور میرے لئے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم بھی اس طریقے سے عدب علم کے عداب میں رہیں علم کو عدا کرنے کے بھی ایک سنجید گی ہوتی ہے یہ تفری اور انٹرٹینمنٹ نہیں آئی ہے بہت سے لوگ کیا کرتے اس علم کو انٹرٹینمنٹ کومیڈی کے ساتھ مکس اپ کر دیتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کلاس کا ماحول ہے کبھی کبھار بیچ میں جو ہے وہ ایک آت جو ہم باتے کر رہے اس میں جوکس ہو جائیں ایک انٹریکشن میں اس کی نفی نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو بہت زیادہ ہی ایک ایک جو مدرس اس کے لئے لائک ہے کیونکہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کوئی حل کی چیز نہیں ہے یہ وہ قرآن ہے یہ وہ علم ہے کہ اگر یہ پہار پر اتار دیا جائے تو اس پر درارے پڑ جائیں یہ بہت ہیوی علم ہے نبی پر جب یہ وحی آتی تو نبی کی کی کیا ہوتی تھی نبی جب یہ علم بیان کر رہے ہوتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی چہرہ لال ہو جاتا تھا کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی آگئے ہمیں سبق مل رہا ہے اس کو ہم دیکھیں بہت زیادہ اختلافات ضروری نہیں ہیں اس نے یہ کہا نے اختلاف کیا نہیں جو بہت زیادہ مشہور اختلافات ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے جو معاشرے میں رائے جائے ٹھیک ہے جناب تو یہ ابتدائی جو ہم اس مراحل میں اس کو اس علم کو حاصل کرنے کے یہ آداب ہے بات کہیں چلی گئی ہے میں بات یہ کر رہا تھا کہ دوسرا پوائنٹ جو امام احمد نے بتایا ہے دوسرے لوگوں سے جہا لٹانا بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ آپ ابھی سے اپنا ویجن ڈیسائیڈ کر لیں بہت سے لوگ پوائنٹ بھی آجاتے ہیں ان کا ویجن کلیئر نہیں ہوتا کہ انہوں نے آگے کرنا کیا اس علم کے ساتھ عبادت تو کرنی یہ تو بنیادی مقصد ہے لیکن اگر آپ پر یہ بوجھ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دوسروں تک منتقل کرنا صرف آپ نہیں ہر مسلمان پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس پر امر المعروف نحیان المنکر کا یہ بوجھ ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو غیر عالم پر اس کو اپنی حیثیت غیر عالم کو تفسیر نہیں کرنی قرآن کی غیر عالم کو توحید تو سکھانی ہے نا اپنے آپ میں سے ہر شخص یہ اس ہفتے ویجن بنا لے میں یہ نہیں کہا رہا مجھ سے شیئر کرے ویجن بنائے کہ میں نے اس علم کی حفاظت کرنی ہے تو اس میں بہت ہی پختگی کی ضرورت ہے پختگی کی ضرورت ہے اگر علم کی حفاظت کرنی ہے جس کو عالم کہا جاتا ہے تو اس کو بہت جی سی جس لینا پڑے گا اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑے گی اگر دین کی حفاظت مطلوب ہے اور اگر ایک دائی مقصد ہے کہ میں پانچ سال میں اتنا پڑھ لوں کہ ہر چیلنج کو میں آج کل جدید دور میں میں فیس کر سکوں تو یہ پانچ سال کو کورس ان کے لیے ہے کہ ہر چیلنج کو میں ایز دائی دائی اسلام ایز دائی اسلام میں فیس کر سکوں میں اس کو اٹھا سکوں اگر کوئی دین پر ایسا اعتراض کرتا ہے تو میں اس کا جواب دے سکوں اگر کوئی ہوں کہ میں مثال کے طور پر تفسیر ابنے کسیر عربی میں پڑھوں تو میں پڑھ سکوں تو یہ ایک دائی ہے ایک دائی ہے ایک پروفیشنل دائی ہے ٹھیک ہے کہ کم از کم یہ چیز چیزیں آنا ضروری ہیں اس کے لیے اور آپ سب ان دونوں میں سے ایک مقصد ہونا چاہیے ہے یا تو آپ نے دائی بننا ہے لیکن دائی کوئی چلتا پھٹا دائی نہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ جو علوم شریعہ سے واقف نہیں تو وہ بھی دائی ہے وہ بھی امر بالمعروف آنے نہیں منکر کرے گا لیکن جو ایک پروفیشنل دائی جس کو میں کہہ رہا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بہت ہی محنت کی ضرورت ہے اور اس کو متعالی اپنا بہت زیادہ وسیع رکھنے کی ضرورت ہے علماء سے بڑے علماء کے ساتھ مجال اس قائم کرنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ملازمت ان کے ساتھ چمٹے رہنا ان کے ساتھ رہنا ان کے پھر ہوگا دین کی حفاظت اور یہ علماء ہمارے اصل میں لوگ تھوڑا بہت علم پڑھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں علماء آج کل کے چیلنجز کا جواب نہیں دے رہے جی علماء آج کل دیکھو کتنا ڈرگ ایڈکشن ہے دیکھو کتنا جو ہے وہ ہوموسیکش آگئی آگئے دیکھو جی کتنا ملالہ اٹھ کے کس طرح کے بیانات دے رہی ہے اور پھر تان کیا دیتے ہیں علماء کو پتا ہی نہیں بھائی علماء کو کیوں نہیں پتا وہ آپ کے سامنے آکے ان اقوال کو مشہور کریں گے وہ اپنے دائرے میں دیتے ہیں آپ انشاءاللہ پورا دلائل اسلام خود سے میں نے نہیں لکھ بنا دیا مہاد سلفی میں علماء سے پڑھا سوالات کی ہیں علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں اس کو تیار کرنے میں شیخ اس کا کیا حل ہے بڑے جو بہت بزرگ حضرات مشایق ہیں ان کی سوشل میڈیا تک رسائی نہیں ہے لیکن آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اصل میں ایک کمیونکیشن گیپ آپ مینٹین خود رکھتے اور پھر علماء پر تان کرتے آپ خود نہیں چاہتے ان کے پاس اور آپ چاہتے کہ جی وہ یوٹیوب پہ آگے خود بیانات دیں بھائی اس طرح تو ہمارے والدین بھی نہیں کرتے وہ بڑی عمر کے ہیں جس طرح میں اور ہوں گا ٹائم بھی ختم ہو گیا کہ آپ میں سے ہر شخص اپنا ویجن بنائے کہ ان دونوں میں سے پہلے تو ایک بنیادی بات سلیک کریں اگر سیکھ رہے تو اس کو عدا کرنا ہے اب اس کی سٹریٹیجی بنا ہے کہ میں عدا کیسے کرنا ہے عدا کیسے کرنا ہے سب سے پہلے کرنا ہے یہ سٹریٹیجی آپ نے ڈیوائز کرنی ہے آپ اپنے گھر کے محول اپنے خاندان کے محول کو خوب بہتر جانتے ہیں پھر آپ میں آگے پڑھانا ہے مسجد درست دینا ہے اور بہت لکھنا ہے تعلیف ہے بہت جو ہے وہ اعتبار بہت پہلو ہے جس طرح کیسے دین کا کام کیا جا سکتا ہے کوئی کتاب لکھنے آرٹیکلز لکھنے فیس بک پہ پیج چلانا ہے جس پہ ہم اس طرح کی ویڈیوز یا پھر اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو علماء کو آگے لے ہیں علماء کے بیانات کو آگے لے ہیں جی فلان کہاں اچھا ہوں اور یہ جو میں علم حاصل کر رہا ہوں اس کو وقت میں ادا کیسے کروں گا ابھی آپ کے مرائل ابتدائی ہیں اس کو سیکھیں اس علم کو پکتا کریں اور خاص طور پر عدب کا لحاظ رکھیں تو یہ علم پکتا ہوگا اور آپ آگے صحیح طریقے سے علی وجہ البصیر اس بلعزتی ہمیں اس فون اس علی باتانا یہ تھا کورس آوٹلائن صرف دو منٹ لگیں گے اور کورس آوٹلائن میں بتانا بھول گیا کورس آوٹلائن یہ ہے کہ کتاب توحید ہم نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو کہوں گا کہ عربی کتاب اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے عربی کتاب اپنے پاس رکھیں قرآن اور حدیث کی کتاب میں جو پڑھوں گا وہ عربی عبارت پڑھوں گا اور explain بھی عربی عبارت کو میں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کی عربی عبارت پڑھنے کی صلاحیت قوی ہو اور پتہ چلے کہ ان کو عربی کسی کے پاس اُلدو کتاب ہے بھی تو اس میں قرآن کی آیات اور حدیث عربی میں ہیں ٹھیک ہے تو میں عربی عبارت سے explain کروں گا رہی بات یہ کہ ہم کہاں سے شروع کریں گے کیا کریں گے کیونکہ کتاب توحید میں بہت سارے ایسے ابواب ہیں جو کہ ہم یر ون میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں تو ہمارا طریقے کار کیا رہے گا چونکہ یہ ایک ہی چار مہینوں میں ایک سمیسٹر میں اس کو کور کرنا کور ایز ایک ایک باب نہیں پڑھیں گے ایک ایک چپٹر نہیں پڑھیں گے کور کرنے کا مقصد یہ کہ تمام مسائل کور یئر ون میں اشارہ کرتے چلوں گا کہ ہم نے یئر ون میں پڑھ لیا لہٰذا وہاں آپ دیکھ لیں تو میں سرسری طور پر ترجمہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا تاکہ ایک ریمائنڈر ہو یاد دھیانی ہو ہمارے لئے اور جہاں پہ تفصیل کرنی ہوگی جو ہم ہم خرید سکتا ہوگی خرید کی ہم ہم down on in I I I H موسیقی